بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وقت بے وقت ہم سے چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ٹیم پہ بھی آپ کو یہ ککیز ریڈی کر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی ایزی ٹو میک ہے اور بیسی ٹو میک ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں کر رہے ہیں کوئی بیکنگ کی میرمنٹس یوز نہیں کر رہے ہیں یہ جس جو ریسیپی ہے وہ فروزن پراتھا سے ہم ریڈی کریں گے اور پراتھا بھی وہ جو ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں لیٹس موف تو ورڈیس انگریڈینٹس یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ان کے لیے فروزن پراتھا لیے مینیوں کے میں یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس میں ٹو ایگز جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے پاورڈر شوگر لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ لیا اور اس کے اندر میں فروزن پراتھا کو رکھ لوں گی یہ آپ کو ٹین سے ففٹین منٹس کے لیے پہلے ڈی فروسٹ کرنے پڑھنا ہے تاکہ پراتھے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں لیکن اتنے سوفٹ کرنے کی یہ ازلی ہینڈل ہو سکے ایک پراتھا میں نے لیا اور اس کے اوپر میں نے ایکی کوٹنگ کی ہے ایک کو ہم نے بہت ہی اچھے سے کوٹ کرنے آپ جتنا اچھے سی کوٹ کریں گے ایکو اتنا ہی آپ کے جو کوکیز ہیں یا جو پافس ہیں وہ کرسپی بنیں گے اب اس کے اوپر میں پاودر شوگر جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی یہاں پہ اب آپ نے پاودر شوگر جو وہ بہت ہی اچھے سپرنکل کرنی ہے کیونکہ بیکنگ کے دوران شوگر جو وہ ملٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر شوگر کی جو کوئنٹیٹی ہے یا جو سویٹن ہے ہماری کوکیز یا پافس کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت ہی اچھے سی اس کے اوپر پاودر شوگر سپرنکل کرنی ہے اب میں اس کے اوپر دوسرا پراتھا رکھ دوں گی اور اس کے اوپر بھی میں دوبارہ سے ایکی کوٹنگ کر دوں گی آپ ان کوکیز کو نائٹ میں پرپیر کر کے مارننگ میں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں کیونکہ نہ تو ان کا کرسپ خراب ہوتے اور نہ ہی یہ سوفٹ ہوتی ہیں اور اب دوبارہ سے ہم اس کے اوپر پاودر شوگر سپرنکل کر دیں گے پاودر شوگر میں اس کے اوپر اچھے سپریڈ کر لوں گی اور اب اس سٹیج پہ میں ایک نائف کی ہیلپ سے اس کو سکیئر شیف دے دوں گی ہم نے بیسیکلی اس سے کوکیز ریڈی کرنی ہے تو کوئی سے بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں میں جو شیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ ہوگی آپ چاہیں تو اس کو سرکل شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سرکل آپ کٹ کر لیں کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد انتہائی کرسپی اور ایک کوکی کی فارم میں آ جاتے ہیں تو جو مرضی آپ اس کے شیپ دے دیں یہ دیکھیں جی میں اس کو بودھ سائٹ سے رول کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی آپ آپ بس اس طرح سے میں اپنی باقی ساری ککیز بھی پرپیر کر لوں گی یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ٹرے کو پیپر لگا کے سیٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں اب اپنی یہ ککیز سیٹ کر دوں گی دو سبسکرائب می چینل انہیڈ ہیٹ دہ بیل آئیکن سو یو کن گیٹ دی نوٹیفکیشن آف می نیو ویڈیوز یہاں پہ میں نے ساری ککیز کو ٹرے میں سیٹ کر لیا تھا اور اوون کو ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب اس میں میں بیکنگ ٹرے سیٹ کر رہی ہوں اور تمپریچر جو یہاں پہ اوون کو گا وہ ٹری فیفٹی فارن ہائیٹ پہ میں ٹین منٹس کے لیے ان کو بیک کروں گی یہ دیکھیں جی ہماری ککیز پہ کتنا اچھا اور مزے کا براؤن کلر آیا ہے میں نے یہاں پہ ان کو تھوڑی کے لیے تھنڈا ہونے چھوڑ دیا تھا اور اب ان کو ایک پلیٹ پہ نکال لوں گی میں نے ان پہ تھوڑی سی پاوری شگر سپرنگل کی تھی جس ٹو میک دم مور پریزنٹیبل اینڈ سویٹن بہت ہی مزے کے اور کسپی بن کے ریڈنگ ہوئے تھے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ